بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک تھاک رہیں کچھ باش رہیں فرینز آج آپ کے ساتھ چوکلٹ کپکک کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بچے جو ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ایک کپ میں نے پلین فلار لیا ہے ون فور ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا آدھا کپ پانی آدھا کپ دودھ ایک کپ چینی فور ٹی بل سپون کوکوہ پاورڈر فیو ڈروپس ونیلا آئسنس ٹو ٹی سپون وائیڈ وینیگر ٹو ٹی بل سپون کارن فلور وان فورتھ کپ کوکنگ آئل سب سے پہلے ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیتی ہیں پلین فلار رہیں گے اس میں سے ٹو ٹی بل سپون ہم نے نکال لینا ہے اور اس میں ٹو ٹی بل سپون کارن فلور ایڈ کریں گے اس سے ہماری کیک جو ہیں بہت ہی اچھے تیار ہوں گے نمک بیکنگ کورڈر بیکنگ سوڈا کوکو گوڈر اچھے سے چھان لیں گے ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے میں مفینز کو پتیلے میں تیار کروں گی میں نے پتیلے میں نمک ڈال دیا ہے اور اسے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میں نے اچھے سے مکس کر لی ہے اب اس میں آدھا کپ دودھ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے ون فورت کپ کوکنگ آئل ٹو ٹی سپون وینیگر اچھے سے مکس کریں گے ہاف کپ نیم گرم پانی بنیلا آئیسس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اچھے سے مکس کریں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا اسے سائیڈ پر کریں گے دیکھیں میں نے اس طرح کے مفین کپس لیا ہے ان میں میں یہ لائننگ رکھوں گی اور اس میں ہم یہ بیٹر ڈالیں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم انہیں بیگ کریں گے دس منٹ کے لئے بیگ کریں گے میڈیم ہیٹ پر یہ دیکھیں پر بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کیک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے پہلے دس منٹ کے لئے ان کو بیگ کیا تھا دس منٹ بعد جب میں نے چیک کیا تھا تو ابھی یہ ٹھیک طرح سے کک نہیں ہوئے تھے پھر میں نے پانچ منٹ کے لئے انہیں اور بیگ کیا تو ٹوٹل میں نے پندرہ منٹ ان کو بیگ کیا ہے اب انہیں نکال لیں گے اور ٹھنڈا کریں گے تو پھر انجھ تیار ہے ہمارے چوکلیٹ کپ کیک بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی مزے کے بنے ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں فرنس یہ کتنا سوفٹ ہے فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ